پریس کانفرنس کا مقصد تھا وہ اس کانٹیکس میں تھا کہ کل ہمارے جو وفاقی فائنانس منسٹر ہے عساق دار صاحب نے ایک پریس بریفنگ کی تھی یا ویڈیو سٹیٹمنٹ ایک جاری کی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کی معیشت پہ بات کی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ بیسکلی یہ پلی لی تھی ہے کہ پاکستان کو کوئی ڈیفالٹ کا رسک نہیں ہے اور کہ پاکستان کو اگر ڈیفالٹ کا رسک نہیں ہے تو کچھ پارٹیز یا کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ افواہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور اشارہ ان کا یقینا پی ٹی آئی کی طرف تھا تو اس کے رسپونس میں میں دو تین باتیں کہنا چاہوں گا کیونکہ بڑی اچھی بات ہے پہلی بارے مجھے لگتا ہے بڑی تائم میں کہ کسی بھی وفاقی وزیر نے جو ہے وہ ایکانومی پہ کوئی نہ کوئی ایسے جو ہے وہ پریس ٹیٹمنٹ کم از کم دی تو ہو تو ایک تو یہ تو ویسے خوشاہین بات ہے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس صوبے کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے بھی اور پی ٹی آئی کے ایک ورکر ایک رکن ہوتے ہوئے بھی اور سب سے ضروری ایک پاکستانی ہوتے ہوئے بھی کوئی بھی پاکستانی ایسے نہیں ہو سکتا جو کہ یہ چاہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کرے اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں اور اپنی کوشش بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مضبوط رہے اور کہ وہ گرو کرے اور کہ اس میں ریفارم ہو اور وہ بہتر ہو ٹھیک لیکن جو پاکستان کی معیشت کی حقیقت ہے وہ فیکٹس اور فگرز کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنی بڑے چیلنج میں ہے اور وہ شاید اتنے بڑے چیلنج میں نہ ہوتی اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتا پہلے تو جو دو باتیں ڈار صاحب نے کی جس کے بارے میں اگر اصلیت کلیر کی جائے انہوں نے یہ کہا کہ جو فگرز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں یا جو ایویڈنس پروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے یا جو لوگ انٹرپرٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر جائے گی ایک جو موڈیز اور فچ کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈز ہیں اور دوسری جو ہمارے جو بانڈز ہیں انٹرنیشنل مارکٹ پہ ان کی جو جو یلڈ پرائیسز ہیں جو وہ سیکنڈری مارکٹ میں جو بکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو ہم جس کو سی دی ایس یا کریٹ ڈیفالٹ سواپس کہتے ہیں اب دیکھیں اس میں ذرا ہم سمجھ جائے کہ اگر موڈیز یا فچ کی ریٹنگ ہو پاکستان کی اکانومی کی جس میں بیسکلی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا کپیسٹی ہے کہ وہ اپنی کریٹ پیمنٹس کرے تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہزا رہے ہیں اور جہاں پہ اگر ہمارے سی ڈی ایس کے ریٹس ہیں جو بانڈز کے ریٹس ہیں اگر وہ بھی ہم دیکھیں تو وہ انٹرنیشنل مارکٹ پہ بکھ رہے ہیں ایک چیز تو میں بھی کلارفائی کر دوں جو بالکل ٹھیک ہے میرے خیال میں اس بات کا تو رسک نہیں ہے کہ دسمبر میں جو ہماری بانڈ پیمنٹس ہیں کہ وہ نہیں ہو سکیں گی وہ تو بالکل ہو سکیں گی وہ تو صاف ظاہر ہے کہ سٹیٹ بینک کے پاس آٹھ ارب ڈالر ہیں اور کوئی ایک ارب ڈالر کی پیمنٹس کرنی ہے تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ جو بانڈز ہیں یہ اس وقت کے نہیں ہے یہ آگے کی ہیں مطلب کہ ہو کیا رہا ہے اگر میں اس کو کنسائسلی کہوں اگر آپ فچ یا موڈیز کو دیکھ لیں اگر آپ ہماری بانڈز کی سیکنڈری مارکٹ پہ پرائسنگ دیکھ لیں تو ہو یہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیلحال کوئی لانگ ٹرم کانفتان کی معیشت جس ڈریکشن میں جا رہی ہے یا جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے وہ جو ڈریکشن بیان کر رہی ہے کہ اس سے ہمیں کانفیڈنس آتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اچھے ہاتھوں میں اور جو میڈیم ٹرم رسک ہے پاکستان کے ڈیفالٹ کا وہ نون زیرو ہے ٹھیک ہے اگر ایسے نہ ہوتا تو انٹرنیشنل مارکٹ پہ روز بروز پاکستان کے بانڈز کے پرائسز جو ہے وہ گرتے نہ ٹھیک ہے اور اس کی ذمہ دار کون ہے اگر آپ دیکھ لیں سب سے پہلے لوگ جو کہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا رسک تھا وہ تو پی ایم ایل این کے ہی سارے وزیر ہیں جس دن سے وہ آئے ہیں کہ ڈیفالٹ کا رسک ہے ہم بچا رہے ہیں ڈیفالٹ کا رسک ہے ہم بچا رہے ہیں مفتہ اسماعیل کی پریس کانفرنس آفٹر پریس کانفرنس اٹھا لیں یہی وہ بات کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم اگر ایم ایف کے ساتھ معایدہ کر لیں تو یہ رسک ختم ہو جائے گا لیکن آج حقیقت کیا ہے کہ ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنے کے بعد پہلے تو اس وزیر خزانہ کو فائر کر دیا جس نے معایدہ کیا اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے سارے ایکنومک انڈکیٹرز آج بھی اسی ڈیریکشن میں جا رہے ہیں جو کہ پہلے جا رہے تھے مہنگائی مہنگائی جو ہماری essential commodities کی ہے یا basic goods کی ہے بجلی کے نرک ڈبل ہو گئے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے نرک ڈبل ہو گئے ہیں food items یا آٹے کے نرک جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں چھ مہینوں کے اندر اور وہ انفلیشن کم نہیں ہو رہی انیس سو اکتر کے بعد تاریخی انفلیشن ہے اور یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا پہ یہ جتنا بھی چھپائیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جیب کو محسوس کر کے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کس قسم کی انفلیشن ہے اچھا دوسری چیز یہی جو پاکستان کی economic management پہ جو lack of confidence ہے یہ جو ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگلی قسط کے negotiations جو ہے وہ ٹل جاتے ہیں پوسٹ پون ہو جاتے ہیں وہ کیوں وہ اسی لیے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ deal تھی پاکستان کی حکومت کی یا پھر اس کے ساتھ جو ان کے خیال میں پاکستان کی حکومت ان کو plans دے رہی ہے کہ ان پہ ان کا confidence نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں prior action لیں وہ کہہ رہے ہیں 800 عرب کی additional revenue generation کریں ٹھیک ہے اگر آپ ہماری currency کی حالت کو دیکھ لیں تو دس پندرہ دن کو سب تو سب کو بڑا مزہ آ گیا کہ جو ہے وہ ڈالر ہر روز عساق دار صاحب کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ آہ تھوڑا سا گر جاتا تھا لیکن اصلیت کیا ہے آج اور میرے خیال میں آپ کو پی ایم ایل این کے لوگ بھی یہ کہیں گے اور آگے میں آپ کو یہ بھی ثابت کروں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ڈالر شاید انٹر بینک مارکٹ میں تو دو سو بیس دو سو بائیس پہ ہو آپ جا کے open market میں دیکھ لیں کتنے کا ملتا ہے میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کسی نے اگر دیکھا ہے پیشاور میں دیکھ لیں گے مجھے پتہ ہے کراچی میں بھی دو سو چالیس سے کم کا ڈالر نہیں مل رہا تو ایسے موقع پہ آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا کہ جو remittances تھی جو آ رہی ہے وہ بھی آپ نے induce کر دی کہ آپ official channels کے ثرو نہ بھیجیں آپ informal channels کے ثرو بھیجیں کیونکہ بیس روپے کا spread ہے انٹر بینک ریٹ میں اور market ریٹ میں ڈالر کا جو آپ نے imports بند کر دی تھی جو آپ نے ساری restrictions economy پہ لگا دی تھی اس سال آپ کی exports نہیں بڑھیں گی جو floods کے بعد ہمیں additional جو losses ہوں گی crops کی agriculture sector actually گرے گا تو آپ کو جو ہے وہ گندم import کرنی پڑے گی باقی food stop import کرنا پڑے گا آپ کا food bill بڑے گا یہ سب کچھ جو ہے وہ deal ہو سکتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس میں وفاقی حکومت نے میں کسی نے کوئی strategy دیئے کہ ان challenges کے ساتھ نپٹنے کا کیا ہمارا جو ہے وہ کیا ہماری strategy ہے سوائے عمران خان پہ جھوٹے cases کرنے کے توشہ خانہ سے لے کے فراغوگی سے لے کے جو ہے وہ ابھی وہ گھڑیوں پہ وہ خاتون گئی ہوتی ہے امریکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے دبائی میں کیا کیا چاہیے تو یہ کہ اگر آپ نے international markets میں پاکستان کی economy پہ confidence لانی ہے تو آپ اس پہ کام کریں آپ کی ساری ٹیم اس پہ بات کریں اور آپ international markets کو confidence دلائیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ کا focus سو فیصد جو ہے وہ کئی اور ہے اور کوئی آپ بڑا قدم economy پہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو election میں مزید نقصان پہنچائے گا تو یہ challenge کسی اور کا تو نہیں ہے آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے آپ نے اپنی مرضی سے یہ حکومت سنبھالی اور اب آپ سے سنبھل نہیں رہی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سوشل میڈیا کا کیا قصور اس میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کا کیا قصور economy آپ کو خود سنبھال نہیں پڑتی ہے and i'm sorry to say یہ ایک بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے یہ ملبہ آپ پی ٹی آئی پہ نہیں گرا سکتے آپ اپنی ہی past performance جو آپ opposition میں believe کرتے تھے اسی کو دیکھ کے نہیں گرا سکتے جب ہمیں 2018 میں economy ملی آپ نے خود کہا کہ اس کے بعد اگست 2018 کے بعد economy کا جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے جو ڈالر چار سال artificially low رکھا گیا تھا آپ نے اس ڈالر کے ہر روپے کا increase عمران خان پہ ڈالا اس ڈالر کی devaluation کی وجہ سے یا اس آئی ایم ایف کی ڈیل جانے کی وجہ سے تو بڑا ضروری تھا جو ہمیں مشکل حالات جو ہے وہ تیرنے پڑے اس کا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی زمدار ہے آپ آنے سے پہلے ہی ایک مہینہ پہلے تو آپ جو ہے وہ مہنگائی مارچز کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے عوام کو ایک سو پچاس روپے کا پیٹرول جو ہے وہ ناقابل قبول ہے بجلی کے نرک جو ہے وہ ناقابل قبول ہے آپ ہمیں موقع دیں تو ہم جو ہے وہ یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ غداری ہے تو وہ اس کے ایک ہی دن بعد گورنمنٹ سنبھالنے کے ایک ہی دن بعد یہ سارا کچھ جو ہے بیانیاں ریسیٹ ہو گیا اور ابھی سب کو حب الوطنی دکھانی چاہیے میں تو آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں کہ اس کے بعد بھی اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ کسی نے سیاست ایکانومی پہ نہیں کی پی ٹی آئی سے آپ کو آئینہ ضرور دکھایا ہے اور آپ کو اپنی رسپونسیبیلٹی ضرور یاد دلائی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ایکانومی کو ٹھیک کریں گے آپ جو ہے وہ بجلی کے ریٹس کم کریں گے آپ گندم اور جو ضروری اشیاء ہیں ان کو جو ہے وہ سستہ کریں گے آپ جو ہے وہ قیمتیں کام کریں گے آپ ڈالر کو دو سا روپے پہ لائیں گے تو لائیں نا اور اگر نہیں لا سکتے تو یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ پبلک کو ایکسپلین کریں آپ سب کو پتہ یہاں پہ جب خیبر پختون خواہ میں ہمیں چیلنجز آتے ہیں میں آپ سے کھلی بات کرتا ہوں ہمیشہ جہاں پہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہے تنقید بھی ہو ہم آپ سے کھلی بات کرتا ہوں لیکن آپ کو اس پہ بات تو کرنی پڑے گی پاکستانی عوام کام کو کانفیڈنس میں لینا یہ آپ کا کام ہے اور یہ جو ایک فیلیر آف گووننس ہے پچھلے چھ سات مہینے کا یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کل ڈان میں دوبارہ ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے کس نے پبلش کیا ہے مفتہ اسماعیل صاحب نے مفتہ اسماعیل صاحب کس حکومت کے وزیر خزانہ تھے اس حکومت کے اس آرٹیکل کا ٹائٹل کیا ہے فیلیر آف گووننس اور ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی حکومت نے کوئی ایسے کام نہیں کی ایک تو سب لوگوں کو یہ یاد آ جاتا ہے جب وہ اپنی پوست سے باہر چلے جاتے ہیں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ وہ جو چیلنجنگ بات ہے ریفارم پہ وہ بھی آپ سے ابھی ہو جائے لیکن جب وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں وہ بیسکلی کیا کیا رہے ہیں وہ اپنی حکومت کی پالیسیز پہ جو ان کے وقت میں بھی تھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مناسب تھی اس سے پاکستان کے معیشت کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہمیں اس سے زیادہ ریڈیکل زیادہ ضروری زیادہ فنڈمنٹل ریفارم چاہیے ہم پیسے کیسے خرچ کرتے ہیں ہم ایکسپورٹ کیسے بڑھاتے ہیں ہم امپورٹ کیسے کم کرتے ہیں ہم فیڈرل اور صوبائی گورنمنٹ کے درمیان جو ہے وہ فنڈ ٹرانسفرز کیسے بہتر کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز پہ بھی کام نہیں ہوا تو یہ کیا ہے اس سے بڑی اپنے حکومت پہ کوئی نو کانفیڈنس ہو سکتی ہے باتیں وہ بہت سی ٹھیک کر رہے ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں وہ آرٹیکل پڑھنا چاہیے سب کو لیکن بیسکلی وہ ان کے اپنے گورنمنٹ میں جس کی میرے خیال میں وہ ابھی بھی ایک سٹنگ کیابنٹ میمبر ہے اٹلیسٹ کاغذ پہ اس پہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس سے بڑا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو نہیں سکتا اچھا اب آپ اس سے آگے جائیں کہ اس کا امپیکٹ یہ جو ایکنومک نون مینجمنٹ ہے کس پہ ہو رہا ہے ہم پاکستان کے چاروں حصوں پہ ہو رہا ہے یعنی چاروں صوبوں پہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساڑھے تئیس کروڑ عوام پہ ہو رہا ہے بڑا کلیر امپیکٹ ہو رہا ہے چاہے وہ مہنگائی کے لحاظ میں ہو پیٹرل اور ڈیزل کی پرائیس پہ ہو ہماری بزنس کمیونٹی کے کانفیڈنس پہ ہو آپ پشاور میں تو چھوٹی سی بزنس کمیونٹی ہے لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لیں بلکہ ان سب سے پوچھ لیں جن کا تعلق کی پی ایم ایل این سے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں سے ہوگا کہ فلال آپ کو پاکستان کی ایکنومک ڈریکشن پہ کانفیڈنس ہے جواب ابھی ایک گیلپ کی سہوے میں آیا ہے کہ اٹھائیس فیصد بزنس اٹھاسی فیصد بزنسز ایٹی ایٹ پرسنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی معیشت غلط راستے پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے سوبوں پہ کیا امپیکٹ ہے چھ فیصد پہ ایکانومی گروہ کر رہی تھی کیوں گروہ کر رہی تھی کیونکہ سوبے اپنا کام کر رہی تھی وفاق اپنا کام کر رہی تھی تو کم از کم جو مشکل معاشی حالات تھے جیسے ہمارے وقت میں کوویڈ میں تھے کوئی وہ میٹگیٹ ہو رہے تھے کوئی جو ہے وہ ان کا مقابلہ ہو رہا تھا آپ کے اپنے ابھی ایسٹیمٹس کے مطابق ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ایسٹیمٹس کے مطابق اگر ہم بہت خوش قسمت ہو تو ابھی معیشت میں گروہ شرع نمو دو فیصد ہوگی میں نہیں کہہ رہا حفیظ پاشا صاحب جن کی بیگم جو ہے وہ منسٹر فار سٹیٹ ہے فائنانس کی انہوں نے پرسو یہ انٹرویو میں کہا ہے ٹھیک ہے تو اگر دو فیصد ہوگی اور ایکچول اگر آپ یہ دیکھیں کہ ساری ایکانومی تو انہوں نے بند کی ہوئی ہے صوبوں کو ٹرانسفرز انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں ٹھیک جب صوبے پیسے نہیں لگائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پاکستان کیسے چلے گا اسلام آباد کے ستائیس کلومیٹر میں تو وہ چل نہیں سکتا نا میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں ابھی تک تقریباً سو ارب روپے کی ادائیگی نہیں ہوئی آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ ان کی صرف ہمارے ساتھ ایشو ہے کل آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے فائنانس منسٹر نے بھی یہ کہا اور ابھی میں نے ان کے ساتھ فون پہ کنفرم کیا کہ ان کو بھی ایک سو چھہتر ارب روپے کے اریئرز وفاقی حکومت کے انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے دل پہ بھی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ تو چھوڑیں اپنے صوبے کے لیے شہباز شریف صاحب نے فلڈ ریلیف کے لیے ایک روپے نہیں دیا جو انہوں نے کمٹ کیا تھا چلیں اس سے تھوڑا سا تو مجھے لگا کہ جو انہوں نے سوات میں بھی کمٹمنٹ کی تھی اگر شہباز شریف صاحب پنجاب کو پیسے نہیں ریلیس کر سکتے تو مطلب انہوں نے اس لیول کی سیاست کرنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کے کسی حصے کا پرائم منسٹر نہیں سمجھتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا بھی یہ گلارہ ہے کہ یا ہمیں ہمارے اپنے پیسے دے دیں اور یا ساتھ وہ اعلان تو جو آپ نے خود کی ہے ان پہ کوئی ایکسیکیوشن کر لیں آپ نے کہا تھا کہ آپ صوبے کو فلڈ ریلیف پہ دس ارب روپے دیں گے آپ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ گندم میں جو ہے وفاق جو ہے وہ صوبے کی ہیلپ کرے گا ہم نے آپ کی یہ جو ہے وہ کمیٹمنٹ مان لی تھی کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ پارٹنرشپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ چھپ ہو گئے اور آپ کرتے کیا ہیں صرف جو آپ کے الائنڈ جرنلسٹ ہیں ان کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹویٹ کر لیں کہ صوبے کے معاشی حالات بڑے برے ہیں کپڑے بیچنے کا آپ نے کہا تھا ہمیں آپ کے کپڑے نہیں چاہیے ہمیں بھی یہ ساکڑار کی طرح ایک ایسے پاکستان چاہیے جو کہ ڈیفالٹ نہ کرے لیکن وہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کسی سے بات نہ کرتے ہوئے اور کوئی ایکشن لینے کی کپیسٹی نہ رکھتے ہوئے نہیں کر سکتے اس سب کا مقصد کیا ہے کونکلوزن پہ میں آتا ہوں ٹھیک ہے بار بار اس بات پہ ہم آتے ہیں جو عمران خان صاحب چار گولی لگنے کے باوجود ہر روز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا چیلنج ہے اس کی معیشت کا ہم چاہتے یہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہ ہماری کوشش ہے لیکن سات مہینے کا ٹریک ریکارڈ خود کہتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کا ڈیفالٹ رسک یا پاکستان کی ایکانومی کی ڈریکشن سات مہینے پہلے بہتر تھی یا ابھی بہتر ہے ایک تو اس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ گاڑی کو ریس کے درمیان میں تبدیل نہیں کرنی چاہیے یہ میں پارٹی کے رہنو ماہ ہونے کے علاوہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک تھا کہ گاڑی کی ڈریکشن چل رہی ہوتی ہے اس کو بدل دیتے ہیں کسی اور کے پاس پھر کوئی نسخہ نہیں ہوتا اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو بار بار عساق ڈار صاحب کی پلی بالکل ٹھیک ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کسی کو جو ہے وہ معیشت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آپ کی اپنی کیابنٹ معیشت پہ نہیں بولے گی کوئی تو بولے گا نا اگر آپ نے جو خود آپ نے دس عرب روپے خیبر پختونخواہ کو مانے تھے دس عرب روپے پنجاب کو مانے تھے اگر آپ وہ نہیں دے رہے تو میں کیا کہوں کہ نہیں آپ نے دیے ہوئے اگر ہمیں فاتح کے پیسے نہیں مل رہے ایک ایسے ٹائم میں جب فاتح میں سیکیورٹی کا چیلنج ہے وہ پورے پاکستان کے لیے چیلنج ہے تو میں کیا کہوں کہ چیلنج نہیں ہے یا ہمیں جو ہے وہ فاتح کے لیے بہت زیادہ پیسے مل رہے ہیں اگر یہ پہلی حکومت ہے جو کہ تاریخ میں جس نے این ایچ پی کا ایک روپے نہ دیا ہوا ہو تو میں کیا کہوں کہ آپ نے دیا ہوا ہے یہ تو میں نہیں کر سکتا نا میں نے مفتا اسماعیل صاحب کو بھی پیشکش کی تھی اساکڈار صاحب کو بھی میں نے ریچ آؤٹ کیا ہے کہ معاشی مشکلات حل کرنے کا حل جو ہے وہ آپس میں بات چیت سے ہی شروع ہوتا ہے ہم پولٹکس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے وہ عمران خان صاحب نے کھا لیکن آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے میں تو ابھی اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ کچھ لکھ لیں اس سے دوبارہ سے سرکیاں بنا لیں گے وہ اگر تلقی اور بھی بڑھ گئی میں تو اس صوبے کو چلانا ہے لیکن ہم نے اپنے رائٹس کو ڈیفینٹ کرنا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی مشکل سے اپنے صوبے کو افلوٹ رکھا ہے اور رکھیں گے اس پہ بھی آپ کے سیاستدان اور آپ کے پارٹی لیڈرز سیاست کرتے ہیں تو ڈار صاحب اگر آپ نے ایکانومی ٹھیک کرنی ہے پہلے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے اندر جھانکے وہ دیکھیں جو مفتا اسماعیل صاحب لکھ رہے ہیں وہ دیکھیں جو آپ کے پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے اور جے یو آئے کے لیڈرز جو پختونخواہ سے بلونگ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور سب سے پہلے تو ان کو منع کریں وہ دیکھیں جو آپ کے پرائیم منسٹر کہہ رہے ہیں وہاں پہ جب وہ نیو یورک میں ہوتے ہیں کہ اگر فلڈ ریلیف پہ ہمیں پیسے نہ ملے تو پاکستان تباہ ہو جائے گا یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے تو انٹرنیشنل مارکٹس میں پینک تو آپ کی ٹیم نے خود پھیلائی ہوئی ہے وہ دیکھیں کہ فلڈز پہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تیس ارب ڈالر کے اسٹیمٹس بنانے سے پہلے اس کو کنکلوزیولی دیکھیں جیسے ہم نے اپنا پلان بنایا اپنی فائنانشل اسٹیمٹس بنائی اور وہ پہلا صوبہ تھا جس کو ساری انٹرنیشنل ایجنسیز نے انڈورس کیا تو یہ فرق ہے ہم بالکل پاکستان کی اکانومی کے خلاف کوئی قدم نہیں لینا چاہتے لیکن اگر پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہونی ہے تو سیاسی سٹیبلیٹی آنی ضروری ہے تاکہ ایک ایسے گورمنٹ ہو جو وہ فنڈمنٹل ریفارم کر سکے جس کا ذکر مفتہ اسماعیل نے خود کیا لیکن وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک الیکشن کے بعد ایک حکومت کے پاس پانچ سال کا منڈیٹ ہو اور یہ جو ہمارا لانگ مارچ ہے یہ اسی لیے ضروری ہے کہ یہ پاکستان کو الیکشنز دلوانے سے بغیر ہم پاکستان کو ابھی اس دلدل میں جس میں آپریشن ریجیم چینج نے ڈالا وا ہے ہم نہیں نکال سکیں گے بہت بہت شکریہ جی میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشد شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق کو صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہمیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اصحار خیاساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے